قومی اسیمبلی میں حکومت اور آپوزیشن میں چینی کے معاملے پر لفظی جنگ ہو گئی زور کے جوڑ میں عراقین نے ایک دوسرے پر خوب بھڑاس نکالی لیگی راہنما مرتضی جاوید نے مطالبہ کیا کہ جہانگیر ترین سب سے بڑے زخیرہ اندوز ہیں تحقیقات کی جائیں پی ٹی آئی ارکان آلیا حمزہ نے حضب اختلاف پر چینی کی زخیرہ اندوزی کا الزام لگا دیا چیرمن یوٹیلیٹی سٹور کا بیان آیا ہے کہ کیابنٹ کا اپروول آیا ہے کہ ہم بیس ہزار ٹن چینی بغیر ٹینڈر کے جہانگیر ترین صاحب سے ڈائریکٹ خریدیں گے سر بے شک وہ آج آپ نے ڈیسیجن واپس لیا ہے لیکن کیابنٹ اس طرح کا اپروول کس طرح دے سکتی ہے کوئی پیپرا رولز ہیں کوئی رول آف لاؤ ہے اس ملک کے اندر جہانگیر ترین صاحب کے اوپر انہوں نے یہ آفر کی آن ریکارڈ کے میں بیس ہزار ٹن چینی سکسٹی سٹیون روپیز پر دوں گا میری حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اکاسی روپے کی چینی خریدوں سات سے آٹھ روپے پر کیجی ٹرانسپورٹیشن کاؤس دوں اس کی بجائے یہ کہا گیا کہ بیس ہزار ٹن ہمیں سکسٹی سٹیون روپیز پر مل رہی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹینڈر کا حصہ نہیں تھا تو کہا یہ گیا کہ پیپرا رولز کی بجائے ڈائریکٹ لیا جائے جانگیر ترین صاحب نے کہا کہ میں اتنی قیمت پر بیس ہزار ٹن چینی سپلائی کروں گا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ زخیرہ اندوز ہے جس کے پاس بیس ہزار ٹن چینی موجود ہے سپیکر صاحب یہ وزیراعظم آوز میں بیٹھتا ہے اس کے خلاف یہاں سے کمیٹی بنائی جائے اور اس کے خلاف کروائی کیجئے ایک لاکھ بوری نکلی تھی شوگر کی کہاں سے سندھ سے منصور وزان صاحب کے سٹاک سے پچیس ہزار کی بوری نکلی تھی چودری شوگر مل سے تو سٹاک کس نے کیے ہوئے یہاں پر سٹاک آپ کرے مہنگی چینی آپ دے اور الزام آپ پی ٹی آر پہ لگائے یہ نہیں چلے گا موسیقی